تو سلامت مردن کا قیامت مردن پاکستان کے دشمن جو مشرق میں ہے یا مغرب میں ہے وہ یہ میری بات جان لیں کہ ان کے باروت اور گولیاں ختم ہو جائیں گی لیکن ہمارے جوانوں کی چھاتیاں ختم نہیں ہوگی بے کے بعد خوش آمدید ناظرین خون دل دے کے نکھاریں گے رخے رخے برگ غلاب ہم نے بلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے اور یہ قسم جو ہے جو پاکستانیوں نے کھائی ہے وہ اس دشمن کو پتا ہے کہ پاکستان الحمدللہ ناقابل تسخیر ہے کیونکہ اس میں ایمان ہے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہے ناصر شیرازی صاحب میرے ذہن میں ایک تھوڑی سی شرارت آ رہی ہے اگر آپ اجازت دیں تو آج مطلب جقیناً جس طرح ہم میجر عزیز بھٹی شہید صاحب کو یاد کر رہی ہیں ان کی جمہ مردی کو ان کی قربانی کو ان کی شجاعت کو ان کی انداز کو ان کے احساس کو اگر جب آپ کی ذات کو بھی کوئی دیکھ رہا ہوگا تو انڈیا میں تو کہیں گے ہائے بھگوان ابھی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں میری آنکھوں میں کیا دیکھ رہے ہیں میجر عزیز بھٹی تم لوگوں نے کہا تھا یہ تو ہم نے مار دیا یہ تو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں لیکن وہ تو زندہ ہیں وہ تو دلوں سے نہیں نکل سکتے آج تو آپ کو اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ تو بھگوان بھگوان کر کے وہ اپنے کوس رہے ہوں گے اپنے میڈیا کو کہ یہ میجر صاحب تو ابھی ہمارے سامنے اور میجر صاحب تو ویسے ہی زندہ ہیں انشاءاللہ جب بھی ملک و قوم پہ کوئی کڑا وقت آیا افواج پاکستان کے شانہ بشانہ سیویلینز کھڑے ہوں گے اور جنگ ستمبر کی تاریخ کو اسی انداز میں دہرایا جائے گا پاکستان کی طرف افواج پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والوں کی آنکھیں نوچ لی جائیں گی کوئی قصر اٹھا نہیں رکھی جائے گی بھارت کو یہ جان لینا چاہیے یہ انیس سو پینسٹھ والا پاکستان نہیں ہے انیس سو اکتر والا بھی نہیں ہے یہ ایک نئی صدی کا پاکستان ہے نیوکلئر پاکستان ہے یعنی جب ہم نے اس وقت اس طرح دندان شیکن جواب دیا تو آج تو الحمدللہ پاکستان کی جو اسکری صلاحیت ہے اس سے پوری دنیا نہ صرف محترف ہے بلکہ ہمارے جوانوں کی جو صلاحیت ہے وہ پوری دنیا اسے تسلیم کرتی ہے اچھا ایک بڑا امپورٹنٹ آپ سے سوال یہ ہے کہ جب آپ یہ ایکٹ کی تیاری کر رہے تھے میجر عزیز بھٹی کو آپ نے اپنے اندر سمونا تھا آپ نے بننا تھا ایک سیبیلین بندے کے لیے آرمی کے ایک پروفیشنل میجر اور اتنے شجاہ قسم کے میجر کا رول نبھانا تو بڑا کوئی آسان کام تو نہیں ہوگا یقینا جی اصل میں افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والے جتنے آفزر ہیں جوانز ہیں ان سب میں ایک اچھی عادت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی ٹاسک ہوتا ہے اس کے لیے ہم وقت بڑا کیا جاتا ہے تیاری کی جاتی ہے تو یہی اچھی بات فوج کے ساتھ رہتے ہوئے ہمارے جو سینئرس تھے انہوں نے ہمیں سکھائی اور ہمیں ایک ایک اکلیم ہے کہ ہم اچھے شاگرد ہیں ہمارے استاذ ازاد نے ہمیں جو خود سکھایا وہ ہم نے نہ صرف سیکھنے کی کوشش کی بلکہ سیکھنے کے بعد جب پرفارم کرنے کا وقت آیا تو کوشش کی کہ کوئی قصر نہ رہ جائے تو میں سمجھتا ہوں افواج پاکستان نے بہت ہمارے ساتھ کوپریٹ کیا پروجیکٹ پاکستان کا تھا افواج پاکستان کا تھا ہمارا تھا آپ کا تھا بچے بچے کا تھا تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے مجھے ٹریننگ بہت اچھی دی تو بہت احنات کی اس میں آپ کا کوئی ایک ایسا بعض دفعہ ہوتا ہے کیونکہ ماحول جنگی بنایا جاتا ہے اس میں ان تمام مناظر کو دکھانے کے لیے کوشش کی جاتی ہے اس کو ایسے طریقے سے سکیچ آٹ کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھر آپ کو آرمی کی وردی پہنا کر میجر عزیز بھٹی کہہ کر پکار پکار کر کنسیو کر لیا تھا اس کیریکٹر کو اپنی نفی کر دی تھی ناصر شیرازی کو بھولا دیا تھا اسے کہیں بہت پیچھے گھر چھوڑایا تھا اور سیونٹین پنجاب ریجمنٹ میں جب مجھے اٹیج کیا گیا ٹریننگ کے لیے تو اس کے فوراں بعد وہ تو چلے گئے پیس کیپنگ مشن کے حوالے سے بوسنیاں ان کی روانگی ہو گئی پھر مجھے اٹیج کیا گیا ٹوئنٹین پنجاب ریجمنٹ کے ساتھ جو لاہور میں تھی وہاں پہ جتنے آفسرز تھے انہوں نے بہت کوپریٹ کیا اور مجھے گرومنگ میں ان کا بہت بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہ زمانے میں ہمارے سیو تھے عبد الرحمان بلال صاحب لفٹین کنل تھے بعد میں برگیڑی بن کے ریٹائر ہوئے جب وہ جا رہے تھے تو ان کی جگہ پھر جو نئے سیو آئے محسن کمال صاحب اس کے بعد وہ جنرل بنے لفٹین جنرل بن کے ریٹائر ہوئے کنل ربانی تھے اور لا تعداد آفسر تھے میں سمجھتا ہوں ان سب نے قدم قدم پہ میری بہت زیادہ رہنمائی کی پھر میجر عزیز بھٹی شہید کی جو فیملی ہے مجھے ان کو انٹریویو کرنے کا موقع ملا ان کے بیٹے ان کی بیٹی ان کے دیگر عزیز و اقارب آپ سے ہم نے جاننا یہ ہے کہ جب آپ ایکٹ میں تھے تب اس بارے میں آپ کا کیا جذبہ تھا لیکن اس سے پہلے ذرا جو ریل جنگ دیکھ چکے ہیں ریل کاروائیوں میں جنہوں نے حصہ لیا برگیڈیر حارس نواز صاحب ریٹائر حارس نواز صاحب ان سے بات کرتے ہیں اچھا برگیڈیر صاحب ایسا کون سا وہ انصر تھا جس کی وجہ سے اپنے سے کئی گناہ بڑے دشمن جو کہ بسائل میں بھی پاکستان سے بہت آگے تھا پاکستان کی پوری کومک سیسا پلائی دیوار بن گئی ناقابل عبور دیوار بن گئی کون سا ایسا انصر تھا دیکھیں ایک تو سب سے بڑا جذبہ ایمانی جو ہماری فوج میں ایک کوٹ کوٹ کے مرا ہوا ہے اور نمبر تو ہائی سٹینڈرڈ آف ٹریننگ نوٹ آلی ٹرپس کی بلکہ آفزز کی اور لیڈرشپ کالیٹی کہ لیڈ فرم دا فرنٹ یہ جذبہ تھا جس کی وجہ سے قوم یہ فوج نے اس وقت اپنے سے کم از کم چار گناہ انڈین فوج کو شکل دی اور اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھی ہے کہ لڑائی جو ہوتی ہے یہ ملٹری نہیں کرتی ہے یہ پوری قوم کرتی ہے اور جو فوج کے پیچھے جو ہماری عوام کھڑی تھی اور جو ان کا جذبہ تھا لاہور میں میں ہر سوڈنٹ اور مجھے بڑی اچھی تھی کہتے معلوم ہیں کہ کس طریقے فوج عوام فوج کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی اگر کوئی گاڑی شہر میں ہاتھی سے ٹرک آتا تھا تو عورتیں بچے بوڑے اس ٹرک کو سمان سے لا دے دے اور کہتے تھے ہمیں اور بتا یہ کیا چاہیے اور اس کے ساتھ ایک اور بات میڈم نو جھان کے وہ طرح جو ٹرانسسٹر چھوٹی ہوتے تھے اس وقت جی ٹی وی بلیک این وائٹ کلنٹ نہیں ہوتے تھے تو وہ مہرچے پہ جوان جب سندہ تھا اس میں اور بلبلہ پیدا ہوتا تھا پتر ہٹانت نہیں ملٹیپلائنگ فورس ہی جو کہ فوج کو لے کے آگے چلی برگیٹی صاحب آپ کی کتنی عمر تھی اس وقت جب یہ انیس سو پینسٹر کی جنگ ہوئی دیکھیں میں اس وقت پانچوی شہدی کلاس میں تھا پھر میری لیکن میری رجمنٹ جو تھی بلوچ رجمنٹ وہ لہور میں اس وقت لڑائی میں شامل تھی اور وہ بی آر بی کے اکروس میں تھوڑا سا ایکشلی جاننا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک یقیناً وہ نقش ہیں آپ کے خیال آپ کے دل میں آپ کے دماغ میں گھر میں کیا باتیں ہوتی تھیں کہ جنگ ہو گئی ہے دشمن نے حملہ کر دیا ہے اور پاک فوج اور پوری قوم ایک ہے گھر میں کیا ڈسکشن یا عام آدمی کیا ڈسکشن کر رہا ہوتا تھا ہر بکر ڈسکشن یہی تھی کہ ان کی جورت کیسی ہوئی ہے پاکستانی فوج پاکستانی عوام ہم نے انڈیا کو شکست دینی ہے اور یہی ایک جذبہ تھا جس نے مجھے پاکستانی فوج میں لانے پہ مجبور کیا اور مجھے شاک وار میں سیمیٹی ون میں جوائن کیا فوج کے اندر اور اسی رجمنٹ میں گیا جو لہور میں سکٹی فائی وار میں نڑائی کی تھی بیر بی کے اکراؤز جہاں تک جذبہ تھا مجھے جاہا تھا کہ یہ پتا چلا کہ وہ چھاتا بردار فوج ہے راوی پریش کے پر اتر گئی ہے تو لگوں نے فوج کو سنگ دیتا ہے اس وقت پہ دیکھیں اس وقت میں بتاؤں جو نیریٹیو ہے نا انڈیا کا وہ یہ ہے کہ فوج اور روام میں جو اعتماد ہے بلکل اس کو کسی نے کسی طریقے سے بد اعتمادی میں بدل دیا جائے فوج اور روام کو دور کر دیا جائے اور یہ خدا خاصہ سب سے زیادہ پاکستان کے لئے ڈینجرود ہوگا لیکن اس وقت دوبارہ جنرل راہیل کے وقت میں اور جنرل باجبہ کے وقت میں یہ پھر وہ جلپہ موجود ہے اس وقت پوج اور روام ایک ہے اور وہی بھی دنیا کی طاقت جب آپ کی قوم حافظات ہوتی ہے تو کبھی بھی اس کو شکر دی جا سکتی اور یہی وجہ ہے کہ ہماری پوج میں ہر جگہ کمیابی ہوتی ہے اس وقت سات لاکھ انڈیا کی پہنچتی اور پاکستان کی دو لاکھ پہنچتی امیجن کریں لیکن ہم نے کھیم کرنٹ میں جا کے اٹیک کیا اور پورا ان کے شہر میں قبضہ کر لیا اور اس کے ساتھ ست آپ کو یاد ہوگا کہ سچارپون میں برد برد بار سیکنڈ من بار کے بات سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑائی ہوئی اور جی وہ بہت زبردست باقیات جا کے نیچے ٹینک انڈیا لیٹ جاتے تھے اور ٹینک اڑا دیتے تھے یہ وہ جذبہ تھا یہ ٹریننگ اچھا میں برگیٹری صاحب آپ اس مزید اس میں تفصیل بھی بتائیے گا اچھا ناظرین یعنی بہت بڑی تعداد میں سیالکوٹ کے بارڈر کے ساتھ انڈیا ٹینک لے کر آیا اور اس کے اتنے زیادہ ٹینک تھے ان کا تو خیال تھا کہ وہ اس ٹینکوں کے ذریعے پاک لاہور کو اور سیالکوٹ کو اور پاکستان کو وقت ڈال دے گا فتح کر لے گا لیکن ہمارے جوانوں نے جسموں پر بم بندے اور ان کے ٹینکوں پر جا کے پھٹ جاتے اور وہ آگے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ڈھیر بن جاتے اور اس کے بعد وہی ٹینک پیچھے والے ٹینکوں کے لیے رکاوٹ بن جاتے تھے اور یہ وہ جذبہ ایمانی تھا میں آج کے اگر بات کروں پاکستان کی فوج کی تو ایک میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں بہت مزیدار آج پاکستان کی فوج میں جہاں وزیرستان میں آپریشن ہو رہا ہے وہاں چونکہ شرپسندوں نے بارودی سرونگیں جگہ جگہ بچھائی ہوئی ہیں کسی کو پتہ نہیں کہ کہاں بارودی سرونگ ہے وہ پھٹ جائے اور اس کے بعد پورے کا پورا کانوے اڑ جائے تو وہاں ایک گاڑی ہوتی ہے اس گاڑی کو صدقے کی گاڑی یا صدقے دی گڑی یہ کہہ کے پکارا جاتا ہے اب اس پہ ایک شخص ہمارا جوان بیٹھتا ہے اور وہ علاقے کو کلیر کرنے کے لیے جاتا ہے اور پتہ ہے کہ یہ صدقے کی گاڑی ہے اور اس میں جو جوان جا رہا ہے کسی بارودی سرونگ سے بھی ٹکرا سکتا ہے اور ہر جوان کی کوشش ہوتی ہے خواہش ہوتی ہے کہ وہ صدقے کی گاڑی میں خود بیٹھے اور وہ آگے جا کر کلیر کرے تاکہ پیچھے والوں کو گرین سگنل ملے کہ آپ کے لیے رستہ کلیر آپ آگے آ جائیں یہ وہ جذبہ ہے جب موت کا خوف نہیں اور شہادت کا جذبہ ہے تو دنیا کی کون سی طاقت ہے جو کہ اس فوج کو اور اس قوم کو نقصان پہنچا سکتی ہے سر ناصر شیرازی صاحب میجر عزیز بھٹی صاحب کچھ ایکٹ بتائیے کچھ ڈائیلوگز ہمیں ذرا دہرائیے جو آپ نے ادا کیے اور خود آج بھی آپ کو یاد ہے اس ڈرامے کی سب سے بڑی بیوٹی یہ جی کہ اس میں سیٹ کوئی نہیں لگا گیا تمام ریکارڈنگ جو ہیں وہ اوریجنل لوکیشنز پہ ہیں مثلا ہم نے ملٹری اکیڈمی کاکول کی پاسنگ آؤٹ سے شروع کیا پھر انفینٹری سکول کوئٹا گئے پھر میجر صاحب شہید کی جہاں پوسٹنگ رہی وہاں پہ پھر ان کے گھر میں کچھ ہم نے سین ریکارڈ کی لادیاں ان کا گاؤں جو ان کی آبائی حویلی ہے میجر صاحب شہید دفن بھی اسی حویلی کے سہن میں ہیں پھر وار سیکوینس جو ہے وہ بی آر بی کے کنارے ہم نے ریکارڈ کیا جہاں پہ ایکچول وار ہوئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ ساڑا بڑا ہسٹارک تھا بڑا انسپائرنگ تھا اور بڑا امپریسیو اٹموسفیر تھا اور جو لوگ تھے جو ہمارے ساتھ تھے اس میں آفسر ٹو جوان اور پاکستان آرمین کوئی سیویلینز بھی تھے یعنی پاکستان ٹیلیویجن کی جو ٹیم تھی ان سب نے بہت کوپریٹ کیا اور اس ڈرامے میں حقیقت اگر میجر عزیز بھٹی صاحب آپ بھی بن جائیں آپ تو وہ ٹیگ کھو چکے ہیں جی اس میں بڑے خوبصورت مقالمیں ہیں اور میں عرض کرتا چلوں یہ صرف مقالمیں نہیں ہیں اس میں بے شمار جگہ پہ وہ باتیں ہیں جو میجر صاحب شہید نے شہادت سے پہلے اپنے زندگی میں ایز اٹیز کہیں تھی مثلا مورچے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک ان سیو بیٹھا تو اس کو وہ ہاتھ دکھا کے پوچھتے ہیں کہ یہ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں شہادت کی لکیر ہے کے نہیں وہ ان سیووں کا ہاتھ دیکھتا ہے وہ کہتا ہے سر یہ تو مجھے پتا نہیں ہے کہ آپ کے ہاتھ میں شہادت کی لکیر ہے کے نہیں مگر مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کو ایک مقام بہت جلدی ملنے ہمالے بہت اہلا مقام تو میجر صاحب اسے کہتے ہیں کب کب وہ کہتا ہے سر یہ نہیں پتا میر صاحب کہتے ہیں کہ مگر مجھے پتا ہے اور اس کے چند گھنٹوں کے بعد شہادت ہوتی ہے اسی طرح شہادت سے ایک رات پہلے وہ دیکھتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں کہ اپنے جوان کس حالت میں آفسس کیا کر رہے ہیں ایکیپنٹ کی کیا پوزیشن ہیں یہ وہ ٹائم میں جب تھوڑی دیر کے لیے فائر وقت رکا تھا وہ آ کے دیکھتے ہیں کہ ایک جیپ سٹارٹ کھڑی ہے وہ ڈرائیور سے پوچھتے ہیں کہ یہ جیپ کیوں سٹارٹ ہے وہ کہتا ہے کہ سیر اس کا سیلف تھوڑا سا خراب ہے اگر کوئی امرجنسی آگئی تو پھر اس کو دھکا لگانا پڑے گا اگر آپ اجازت دیں تو میں صبح اس کو ورکشاپ لے جاؤں اور ٹھیک کر آ کر لے آؤں تو میجر عزیز بھٹی گھڑی دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں اس کو تم بند کر دو جب کوئی وقت آئے گا دھکا لگانے والے بہت ہوں گے اور صبح دس بجے تک انتظار کرنا دس بجے کے بعد بے شک اس کو ورکشاپ لے جانا تو میجر صاحب کی شہادت کا وقت اگزیک دس بجے تھا وہ شہید ہوتے ہیں تو گھڑی جو ہے وہ دس بجا رہی تھی اس سے پہلے ایک شب پہلے اسی جیپ کے ساتھ ایک ٹرولی لگی ہوئی ہے آپ اس میں لیٹ کے دیکھتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس میں آدمی پورا آ جاتا ہے تو جوان جو پاس کھڑا تھا ڈیوٹی پہ وہ کہتا ہے جی سر بالکل آ جاتا ہے کہتے ہیں شاہ میں لیٹ کے دیکھتا ہوں آپ بزاتے خود ٹرولی بھی گئے ہیں اس میں لیٹ کے دیکھا ہے اور یہ وہی ٹرولی ہے جس میں پھر شہادت کے بعد آپ کا جستش خاکی جو ہے وہ وہاں سے بورڈر سے روانہ کیا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ میجر عزیز بھٹی شہید کو دکھا دیا گیا بے شمار باتیں جو تھیں وہ ان کے تصور میں آ چکی تھی غالباً وہ یہ جانتے تھے کہ ان کا مشن جو ذمہ داری ان کو دی گئی تھی وہ پوری ہو چکی ہے اور اب وہ ذمہ داری جس خوبصورت انداز میں پوری ہوئی ہے اس کے سلے کے طور پر اللہ تعالی نے شہادت کا انام ان کے مقدم میں لکھ دیا ہے اچھا شرازی صاحب میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ اس انداز میں جو کہ میجر صاحب کا انداز ہے جو کہ آپ نے اپنے اس ایکٹ میں دکھایا اس انداز کو ایک دفعہ ہمارے ناظرین کو اور خاص اس نادر موقع پر کیونکہ بڑا رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے تو اس موقع پر ذرا اس کو ایک دفعہ تازہ کیجئے اگر ممکن ہو آپ کے لئے جی اس میں وہی سین ہے کہ وہ مورچے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک بیٹمن جو ہے وہ ان کی وردی لے کے آتا ہے ظاہر ہے پانچ شے روز سے جنگ جاری تھی اور وہاں نہ کسی کو نہ آنے کا ٹائم ملتا ہے نہ وردی چینج کرنے کا ملتا ہے بڑے عجیب و غریب حالہ ہوتے ہیں باروت کی بارش ہوتی ہے خاک و خون بکھرا ہوتا ہے ہر طرف تو جب یونی فارم لے کے آتا ہے تو وہ کہتا ہے سر میں پچھے آپ کی وردی لینے کے لئے گیا تھا مگر مجھے آپ کی وردی نہیں ملی میجے صاحب آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہیں مورچے میں بیٹھے ہیں تو اوپر دیکھتے ہیں اس کہتے ہیں کہ ابھی میری وردی ٹھیک ہے رہنے دو وردی اور اپنا 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 ہی اچھا لگتا ہے تو یہ بڑا ہسٹوریکل فکرہ ہے جو انہوں نے اپنی زندگی میں کہا اور انہوں نے کسی کی وردی نہیں پہنی وہ جانتے تھے کہ جو شہادت کا لباس وہ پہنے ہوئے ہیں اسی میں شہادت آنی ہے وردی ہی کفن ہوتی ہے افواج پاکستان سے تعلق رکھنے والا کوئی جوان کوئی فوجی جب وردی پہنتا ہے تو اپنے آپ کو دفاع وطن کے لئے وقف کر دیتا ہے اور اس کے ایمان کا حصہ ہوتا ہے کہ وہ یا اس کی منزل غازی ہے اور یا اس کی منزل شہادت ہے جو نائنٹین سکسٹی فائی وارک میں بھی ہم نے دیکھا سیویٹی ون میں بھی دیکھا ہر کڑے وقت میں دیکھیں گے دہشتگردوں کے خلاف اور جاریت کرنے والوں کے خلاف یہ جذبہ سلامت رہے گا اس جذبے کو آنچ نہیں آسکتا برگیٹر صاحب آپ کی طرف آؤں گا اور بڑا مزہدار یہاں اس وقت کے تاثرات تھے کہ جو بھارتی وزیراعظم لال بہادر شاستری صاحب اپنی کابینہ کے چند وزراء کے ہمرا یعنی پلین یہ ہو رہا ہے کہ وہ جب فتح ہو جائے گا لاہور سلامی لیں گے اس کے بعد شام کو لاہور جم خانہ میں کوکٹیل پارٹی کے دوران بیرونی دنیا کو بتایا جائے گا کہ ہم نے لاہور کو فتح کر لیا ہم نے پاکستان کو فتح کر لیا مطلب ایک دیوانے کے خواب اس حد تک سجا لیے گئے دل میں بسا لیے گئے کہ انہیں شائبہ تک نہیں تھا کہ ان کا یہ حشر نشر ہوگا یہ جو جذبہ اور یہ جو پاکستان کی فوج ہے اور الحمدللہ آج بھی پاکستان کی فوج ویسے ہی سیسا پلائی دیوار بنی ہے آج بھی ایسے ہی قوم آگے کی جذبے کے ساتھ ہے پاکستان کے خلاب بھارت کو کسی وجہ کی ضرورت نہیں لیکن اس کے باوجود وہ رکا ہوا ہے وہ وجہ کیا ہے کہ جو بھارت کو رکے ہوئے ہیں دیکھیں بالکل کلیر میں آپ کو بتاؤں کہ جس دن انڈیا کو انڈین ہارمی کو انڈین گورنمنڈ کو نظرہ موڈی کو یہ معلوم ہو کہ پاکستان کی فوج کمزور ہے اور وہ پاکستان بھی حملہ کر کر کہ پاکستان کی فوج کو پہ قبضہ کا ناکام کر سکتا ہے ایک منٹ بھو نہیں لگائیں گے پاکستان آرمی بیٹل آرمی ویل لیڈرشپ سے سرچار آرمی کا خوف ہے ڈر ہے جس کی وجہ سے وہ پاکستان کی طرف نہیں دیکھتے ہیں اور ساتھ ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ پاکستان کی عوام پیچھے ان کے ایک اور سیسر پلہ ادبار کھڑی ہوئی ہے یہ وہ وجہ جس کی وجہ سے انڈین پاکستان پر حملہ نہیں کرتے ورنہ انہوں نے 1947 سے آج تک پاکستان کو تسلیم نہیں کیا دل سے پاکستان کی فوج سے ڈرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ ضربیاز میں جس کمال جب ہم مردی سے پاکستان آرمی سے سیکریفائشی دیئے ہیں یہ میسے دنیا کو کیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ انڈیا کو کیا ہے آپ نے انڈیا کے سوچل میڈیا پر دیکھے ان کے جوان کیسے وہ رو رہے ہیں پیٹ رہے ہیں لیک اوٹریننگ اور ان کی ایک ماں جو اپنے کپتان کے بارے میں کارگل بار میں کیسے رو رہی ہے کہہ رہی ہے فوج میں کسی کو نہیں جانا چاہیے اور اس کے مقابل ہمارے سامنے دوسرا تیج بہادر تیج بہادر آپ کے سامنے ہیں ان کے دو بیٹے شہید ہوئے ہیں وہاں اس وقت بھارت کے حالات یہ ہیں بھارت کے جو بھی آپ نے حالات بیان کیے ہیں تیج بہادر کے بعد بہت سارے انڈین فورسز نے فوجیوں نے جو فرنٹ لائن پہ لڑ رہی ہیں انہوں نے علم بغاوت بلند کر دیا ہے اور بھی ریسنٹلی کشمیر میں ہونے والے زمو ستم کو دیکھتے ہوئے ایک کشمیر میں تائنات بھارتی فوجی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ مزید وہ ظلم ستم نہیں کر سکتا تو انڈیا تو خود بڑی اس وقت نازک پوزیشن پہ ہے میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ آپ نے کہا انڈیا حملہ نہیں کر رہا لیکن انڈیا کی خواہش ضرور ہے لیکن وہ دوسرے طریقوں سے فورس جنریشن وار کے ذریعے جس طرح آپ نے کہا کہ تعلقات کو خراب کر کے مس کنسپشن پھیلا کر مس ریپریزنٹ کر کے حالات کو غلط بیان کر کے وہ کوشش کر رہے ہیں اس کو کاؤنٹر کیا ہم کر رہے ہیں اور ہم کتنی تیزی کے ساتھ کر رہے ہیں دیکھیں اس میں پاکستان پوز اپنا کردار ادا کر رہی ہے لیکن گرمنڈا پاکستان ہماری سیویلین لیڈرشیف جس کو اس نیریٹیو کو ڈیفیٹ کرنے ان کا بہت کردار ہونا چاہیے اور وہاں ہمیں بہت کمی نظر آتی ہے یہی وجہ ہے کہ انڈیا اکثر جو ہیں وہ آپ کو دیکھیں گل بچھن یادیو کی مثال آپ کے سامنے ہیں پھر احسان و لحسان کی ہے جو وہ کہہ رہا کہ تعلق تالبان کو سپورٹ کر رہی ہے افغان ایڈیلین سپورٹ کر رہی ہے یہ چیزوں کو حکومت کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس طرح پر آکے پر آکے فارن آفیس کو انڈیا کو ایک بپٹنگ جواب دینے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ فوج اپنے ایکشن دکھاتی ہے دلکل لیڈرشیف جو ہے وہ پلیٹیکل لیول پر جاکے لگتی ہے جہاں پر یہ کمی ہے یہ اس کو پورا کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں عوام اور فوج ہر حالت میں ساتھ رہنے چاہیے ہیں انشاءاللہ یہ فوج اور عوام ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے ناصر شیرعزی صاحب اب اس جو میجر عزیز بھٹی شہید کا جو پلی تھا اس پلی کو کتنی دفعہ ٹیلیکاسٹ کیا گیا اس پلی کے بعد آپ کی زندگی کیسی رہی ذرا اس بارے میں بتائیے اس پلی کی تیاری کے لیے جتنا پڑھنے کا موقع ملا جتنا لوگوں سے یہ جاننے کا موقع ملا کہ میجر عزیز بھٹی شہید بحثت انسان کے کیا شخصیت تھے بطور آفیسر کیسے تھے بطور سبارڈینیٹ کیسے تھے تو جو بہت زیادہ پڑھنے کا موقع ملا اس نے میری زندگی میں تبدیلیاں بھی برپا کی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے ہیرو کا رول پلے کرنے کے لیے اس کو جانچنے کے لیے جہاں ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ ایک انتہائی راست گو ایک انتہائی دلیر ایک انتہائی شاہ خرچ مشکل وقت میں دوستوں کے عزیزوں کے کام آنے والا شخص تھا تو ان کی زندگی کے لاتعداد روشن پہلو ہیں اور جب آپ ایک کمیٹمنٹ کے ساتھ کسی کو پڑھتے ہیں کسی سے انسپریشن حاصل کرتے ہیں تو اپنی زندگی میں لاتعداد تبدیلیاں آتی ہیں انسان اپنے رخ جو ہے وہ متین کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو امپروف کرنے کی افکورس کوشش بھی کرتا ہے جو آدمی اپنے آپ کو امپروف کرنے کی کوشش نہیں کرتا اپنے ہیروز سے انسپائر نہیں ہوتا اس کو انسان کہلانے کا حق نہیں چلے کوئی ایک بات جو آپ میں اس پلیک میں یا اس ایکس سے پہلے آپ میں تھی لیکن اس ایکٹ کو کرنے کے بعد آپ میں نہیں تھی میجر عزیز بھٹی کے بارے میں جو ہم نے پڑھا کہ بہت لٹریری آدمی تھے بہت ساری لینگویجز پہ ان کو عبور تھا اور جس فیلڈ میں وہ تھے انہوں نے بیس پرفارم کیا کہیں انہوں نے سستی نہیں دکھائی یہ بہت بڑا ان کا میرٹ تھا اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ملٹری اکیڈمی میں جب وہ پاس آؤٹ ہوئے تو تینوں ٹاپ کے عزاز ان کے پاس تھے اس میں نارمن گولڈ میڈل انہوں نے جیتا انہوں نے آرمی چیف کی سٹک جو تھی وہ جیتی اور سوڈ آف آنر جو بہترین آل راؤنڈ کیڈٹ کو ملتا ہے وہ تینوں انعامات جیتے تو اس کے پیچھے اگر ہم دیکھیں تو وہ انتھک محنت تھی بس محنت کرنے کی عادت جو ہے اس کو اپنا لیا محنت کرنے کی عادت کو اپنا لیا اور اس پلے یہ کتنی دفعہ ٹیلی کاسٹ ہوا پلے یہ جی اب تک چون مرتبہ ٹیلی کاسٹ ہو چکا ہے سال میں دو مرتبہ کبھی تین مرتبہ پی ٹی وی نے اس کو بہت زیادہ ٹیلی کاسٹ کیا کچھ پرائیوٹ چینلز نے اس کو چلایا اور میرے پاس اس ایک پلے کے فورٹی ٹو ایوارڈز ہیں یعنی بیالیس ایوارڈ آپ کو صرف اس ایک پلے کے ملے اور پوری قوم نے افاج پاکستان نے جو عزت دی اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا جو میں نے عزت کمائی ہے جو رسپیکٹ دی ہے قوم نے اس کا تو نم البدل کچھ ہے ہی نہیں اب تو سیلفی کا دور آ گیا آج بھی میجر عزیز بھٹی آپ کو سمجھ کے لوگ سیلفی لیتے ہیں میں جہاں جاتا ہوں جی میں لوگوں کی نظروں میں مرد ہوں خواتین ہوں بچے ہوں ان کی نظروں میں ایک احترام ہوتا ہے اور وہ احترام ہے سمجھ تو میرے لیے نہیں شہید مجر عزیز بھٹی کے لیے ہوتا ہے اور ان کی شخصیت کا اجاز یہ ہے کہ مجھے بھی نیک نامی ملتی ہے اچھا میں آپ سے یہ مطلب یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت آپ نے تو ایک پوری سٹڈی کی اور دوسرا آپ ایک سیویلین شخص یا شخصیت آرمی بیٹالین کے ساتھ گئی رجمنٹ کے ساتھ وقت گزارا اور اس کے بعد آج تک یقیناً آپ کے تعلقات بھی ہوں گے کیا فرق دیکھتے ہیں اس وقت بہت ہم قسم پرسی میں تھے کوئی شک والی بات نہیں آج الحمدللہ پاکستان دنیا بھر میں مانا جاتا ہے اس کے ہتھیاروں کو اس کے ٹینکس کو اس کے ٹیکنالوجی کو نہیں میں سمجھتا ہوں کہ قسم پرسی کا عالم کبھی بھی نہیں تھا سپیرٹ تھی ہمارا دشمن ہم سے پانچ گنا زیادہ تھا نائنٹین سکسٹی فائی وار میں ایکپنٹ اس کے پاس زیادہ تھا تو آج بھی تو ہم سے زیادہ ہے لیکن آج بھی ہماری سپیرٹ جو ہے جو سپیرٹ ہے نا دیکھئے جی ہماری فوج جو ہے worst circumstances میں best produce کرتی ہے ہمارے وسائل محدود ہیں لیکن ہمارے پاس جو جذبہ ہے دفاعی وطن کا جو شوق شہادت ہے اس کا نعم البدل کچھ بھی نہیں دنیا کے پاس جتنا مزی ساد و سامان ہو اس جذبے کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ہماری جتنی فتوحات ہیں اس کے پیچھے بہت کچھ ہے ریاضت ہے محنت ہے قربانی کا جذبہ ہے لیکن میں سمجھتا ہوں شوق شہادت ان سب پہ بھاری ہے بلکل برگیڈر صاحب سے میں فائنل کومنٹ دینا چاہوں گا برگیڈر صاحب فائنلی آپ یہ بتائیے یہ شوق شہادت یہ ہمارا سب سے پلس پوائنٹ ہے جو کہ ہمیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے قریب بھی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے مدد کو شامل حال بھی رکھتا ہے آپ کا جو یہ پورا ٹینیور گزرا اس ٹینیور میں کتنا جذبہ آپ دیکھتے ہیں اپنی ذات کے لیے اور اپنے دیگر احباب اور رفاقہ جو آپ کے ساتھ تھے کہ کسی طریقے سے شہادت نصیب ہو ہر ایک بوجی جب بھی وہ جاتا ہے مہادر جنگ پہ جاتا ہے جو ہی جوائن کرتا ہے تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کو شہادت ملے اور یہ بہت کچھ نصیب لوگو چاہے آپ ضرورت دے لیں سکٹی پائی وار سیونڈی وان کارگل کی وار میں یہ جذبہ جو آپ کو لے کے چلتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے اور سب سے آگے لے کے جاتا ہے اور آپ کا ساتھی جب شہید ہوتا ہے تو آپ دعا بھی کرتے ہیں اور پھر یہ ہی دعا کرتے ہیں کہ آپ کو بھی یہ موقع ملے یہ آپ کچھ حاضر نصیب ہو اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ٹریننگ ہے جو فرق ہے ہمارا انڈیا کا وہ یہ ہے کہ ہماری ٹروپس بیٹل ہارڈنڈ ہیں بوسٹ ٹرینڈ ہیں جربیں یمانی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہماری ٹکنالوجی جو ہمارے پاس ہے چاہے مزار ٹکنالوجی ہے ویپن ایکوپنڈ ہیں ہماروں سے بہت سفصیح گریٹ ہے اور یہ ہی ہم نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ہم تعداد میں کام ہیں لیکن ہماری ٹریننگ ہم نے ان سے ایج لینا ہے ہماری ویپن سسٹم بہت اچھی ہیں اور ہماری ائر فورس کے پائلٹ سپوٹ ٹرینڈ ہیں جس کے وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے یہی ایج ہے اور یہی دل میں تحشر کرتا ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا برگیڈی ریٹارڈ ہارس نواز صاحب آپ کا آپ کے جذبات ہم تک پہنچے پوری قوم تک پہنچے اور یقیناً یہ بھارت تک تو ضرور پہنچے ہوں گے اور میں خاص طور پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ناصر شہرازی صاحب آپ کا جنہوں نے آج میجر عزیز بھٹی شہید کی یادوں کو ایک بار پھر سے تازہ کر دیا اچھ باون سان گزرنے کے باوجود ہمارے دلوں میں ویسے ہی زندہ ہیں جیسے اس سے پہلے تھے جب وہ واقعی ہی زندہ تھے لیکن ان کی کارناموں نے ان کو عمر کر کے رکھ دیا ہے اور حقیقی ایمانوں میں ہم آپ کو ایک بات بتا دیں کہ الحمدللہ الحمدللہ پاکستان کا جو دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے اور وہ جو سپیرٹ ہے وہ جو جذبہ ہے وہ جو اللہ تعالیٰ اور ایمان کا ایک تعلق ہے یہ دشمن نہیں سمجھ سکتا لیکن دشمن نہیں سمجھ سکتا لیکن پھر بھی سمجھتا ہے یاد رکھیے گا آپ کے دشمن اس حد تک نیچ ہیں انہیں آپ پر حملہ کرنے کے لیے آپ کو بگاڑنے کے لیے کسی وجہ کی ضرورت نہیں کوئی وجہ درکار نہیں وہ کنمنشنلی یا براہ راست حملہ کرنے سے تو اشتناب کر رہا ہے لیکن وہ اور بہت سارے طریقوں کو اپناتے ہوئے آپ کو گھرنے کی بھی کوشش کر رہا ہے تو ہمیں اپنے جذبے کو قائم رکھنا ہے پاک فوج اور پوری قوم دشمنوں کے ہر وار کو سٹڈی بھی کرے فوج تو یقین کر رہی ہے ہمیں بھی سٹڈی کرنے کی ضرورت ہے اور کسی بھی دشمن کے جو ایک نیرٹیو بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس میں ہم نے نہیں آنا اور حقیقی معنوں میں جو چھ ستمبر 1965 کا دن تھا اور آج ہم دو ہزار سترہ میں جب چھ ستمبر منا رہے ہیں آج دشمن یقیناً اپنی ذات میں بہت بے بس ہے اور خاص طور پر آج ہمارے اس پروگرام کو دیکھ کے تو یقیناً اور زیادہ بے بسی محسوس کرتا ہوگا آپ یومی دیفاع پاکستان کو خصوصی طور پر سیلیبیٹ کیجئے حسان اشپی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی